موسیقی ازاد کشمیر سکول ٹیچر اسوسیئیشن کی مرکزی مجلس آلمہ کی جانب سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق ریاست بارکی اصالصہ نے اپنے حقوق کے لیے سروں پر کفن بان دیئے زلہ جیلو میلی ہٹیوں والا میں سکول ٹیچر اسوسیئیشن کی زلہ کیادت نے زلہ بارکی اصالصہ کے ساتھ اتجاجی مظاہرہ و اتجاجی زل سے عام کا انعقاد کیا اتجاجی مظاہرہ کی قیادت زلہی صدر راجہ ناصر علیہ و سیکری جنرل سابر حسین امان عبدالقدیر مغل راجہ امران نے کی اتجاجی مظاہرہ نے مختلف پر ایک کارڈوز بینر اٹھا رکھے تھے جن پر یک مرکاتی مطالبہ اصالصہ کے سروس سکیل کی اپگریڈیشن کی جائے پریمری اصالصہ کو سکیل بی چونہ جنئر بی سونہ اور سینئر کو بی سترہ دیا جائے جو کہ حکمتے آزاد کشمین کی منظور شدہ تعلیمین پلیسی دوزار نو اور دوزار گیرہ کا ایسا ہیں اتجاجی مظاہرہین گورنمنٹ علی افسر آوان پائلٹ میڈل سکول اٹیاں پالا کے گرون میں پہنچے تو اتجاجی مظاہرہ جلسہ عام کی شکل اختیار کر گیا اس موقع پر زلی صدر راجہ ناصر علیہ و سیکری جنرل سابر حسین امان نے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنرلی اور سادسہ اکرام کی طرف سے ہمارے جو مطالبہ ہے حکومت وقت سے جو دو تین سال سے ہمیں لالی پاپ دے آتے جا رہے ہیں انہوں نے اس وقت تک ہمارے جو مطالبات جو دیئے گئے ہیں ان کو پورا نہیں کیا وعد وعید کرتے رہے ہیں وعد وعید کرتے رہے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کیا گیا اور ہم وزیراعظم سے مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے ایک ہی ون پائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت جو ہماری ضرورت بھی ہے کہ اسادسہ کو اپگریڈیشن کیا جائے اور ان کا جو پرائمری ہے اس کو بی چودہ اسی طرح سے جونیر اسادسہ کو بی سیکسٹین اور اسی طرح سے سینیر کو بی سیونٹین دیا جائے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جناب وزیر تعلیم نے سیکرٹری تعلیم نے ہم ان سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مطالبات ہیں یہ تیرہ تاریخ تک جو ہماری جو ڈیٹ انہوں نے دی ہوئی ہے اس وقت تک اگر یہ پورے نہ کیے گے تو انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو ہم مظفر آباد کے اندر دھرنا بھی دیں گے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہم اپنے حقوق لے ہی کر واپس آئیں گے چاہے جو بھی حالات ہوں ایک لاک ڈاؤن نہیں آپ اس میں مزید جتنے بھی سختی کر سکتے ہیں کریں لیکن ہمارے کافرے انشاءاللہ اسادسہ کے حصلے بھلانے اور وہ پندرہ تاریخ کو مظفر آباد کی طرف روان دعا ہوں گے انشاءاللہ بھائی رحمان الرحیم اسادسہ ازاد کشمیر جنہوں نے تین جون کو احتجاج کے اعلان کیا پہلے مرحلے میں آج گینا تاریخ کو پورے ازاد کشمیر کے زلی ہٹکوارٹرز پر اسادسہ نے کٹھے ہو کر احتجاج کیا اور پندرہ تاریخ کو پورے ازاد کشمیر کے اسادسہ مظفر آباد کے مقام پر اپنا احتجاج کریں گے اس احتجاج کا مقصد صرف یہ کی ہے کہ ازاد کشمیر سکول ٹیچر آرگنائزیشن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہماری اپگریڈیشن پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں نئی تعلیمی پالیسی دوزار نو دوزار دس کے مطابق اپگریڈیشن ہو چکی ہے میکمہ برکیات میکمہ سیت کلیریکل سٹاف پولیس تمام میکمہ جات کی اپگریڈیشن ہو چکی ہے ہمارے سکولوں کو بھی اپگریڈ کیا جائے اس لیے کہ انٹی ایس اور پی ایس سی کے بعد ہمارے جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس میں ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ پی ایچ ڈی ایم فل ایم ایس سی ایم ایڈ لوگ برتی ہوئے ہیں اور ہماری یہ پورزور مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کے ساتھ یہ کھلوار یہ مزاق نہ کیا جائے جتنا جلدی ہو سکے سکیلوں کو اپگریڈ کیا جائے اس لیے کہ تمام بیروکریسی نے گورنمنٹ نے ہمارے ان مطالبات کو درست تسلیم کیا ہے بار بار درست تسلیم کیا ہے کہ آپ کی یہ بات جائز ہے مطالبہ جائز ہے حق بجادم ہے ہم بہت جال اس کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے اس بار کیونکہ اس گورنمنٹ کا یہ آخری بجٹ ہے ہم یہ توقع کرتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بہت جل جو ہے وہ گورنمنٹ ہمارے سکیلوں کا اپگریڈ کرے گی پریمری بی فورٹین جنئر بی سکسٹین اور سینئر بی سیونٹین بہت شکریہ جلسہ عام سے دیگر اساتسہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذلہ جلم ویلی ہٹیاں والا کے اساتسہ اپنے حقوق کے لیے بڑی سے بڑی کربانی دینے کے لیے تیار ہیں پہنہ جون کی کارل کو جانو کا مرزانہ پیش کر کے پورا کریں گے کسی لاغڈان کی پرواہ کیے بغیر مظہر آباد کے تاریخی اعتماع میں شرکت کریں گے وزرعظم آزاد کشمیر راجم محمد فاروق ادرخان سے مطالبہ ہے کہ ریاست کے اساتسہ کو ان کی تعلیمی پالیسی دوزار نو دوزار گیرہ کے تحت سکیل اپ گریڈیشن کی منظوری دیتے ہوئے باقاعدہ نوٹیفکیشن کا اجراء کریں بسورت دیگر ریاست کے اساتح اپنے حقوق کے لیے ہر طرح کی کربانی دینے کا عید کرتے ہیں کمرمین آمر اقبال کے ساتھ مبارک حسین آمان این این نیوز ہٹیگاں بالا آزاد کشمیر روک کریں گے ٹنڈو آدم کا جان گرینڈ ہیلتھ الانس اور پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف ڈکٹر سٹاف نرسنگ سٹاف کی جانب سے مشترکہ طور پر تحصیل ہسپیار ٹنڈو آدم نے اوپی ڈی اور دیگر شعبوں میں بائیکارٹ کر کے احتجاج کیا جس کی وجہ سے علاج کے گھر سے آنے والی مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹنڈو آدم گرینڈ ہیلتھ الانس سندھ اور پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسنگ سٹاف ڈکٹر سٹاف ٹنڈو آدم کے الیکٹڈ باڈی نے اوپی ڈی کا بائیکارٹ کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا جس میں تحصیل ہسپیٹر سندھ گورنمنٹ کے احتجاج ریکارڈ کیا گیا خوابش حامل کریں گے چنی گوڑ سے جانبائی علاقہ اڈا بورڈ شریف پر پی ایس او پٹرول پمپ پر منشی کی ملی بگر سے پٹرول سور پی لیٹر فروکت ہونے لگا ریپورٹ کر رہی ہے محمد حاشم جی ہاں چنی گوڑ کے نوائی علاقہ اڈا بورڈ شریف پر پی ایس او پٹرول پمپ کا عملہ بے لگام ہو گیا سارا دن موٹر سینکل کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں پچاس روپے کا پٹرول ملتا ہے رات کے اوقات میں ذرائع کے مطابق منشی کی ملی بھگت سے رات کے اندھیرے میں پٹرول میں ملاوٹ کر کے عوام کو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے جبکہ پٹرول کی شارٹٹ کا بہانہ بنا کر پٹرول سو روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے پی ایس او پمپ کے عملے کا رویہ درست نہ ہونے کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہیں جبکہ ملاوٹ اور گرا فروشی کے مرتکت اس پٹرول پمپ کے عملے نے اپنی گردن میں سریعہ ڈال رکھا ہے شہریوں میں سے راشد محمود محمد جمیل اکیل احمد محمد سلیم نظیر احمد محمد تارک محمد رفیق خالد محمود اور دگر نے اسٹن کمیشنر آمد پورٹ سے اپیل کی ہے جیلی اور مہنگا پٹرول پیچنے والے پٹرول پمپ کے خلاف فوری کار رویہ کی جائے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد حاشم کٹبال اے این این نیوز چنی گوٹ خبر شامل کریں گے احمد پورٹ شرکے سے جہاں پٹرول کی مصنوعی قلت کے دوران لاری اڈا چوک ناز پر واقع پٹرول پمپ چوبیس گھنٹے پٹرول کی فرامی مقرر نرخوں پر جاری ہے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ مجود ہے سید عمران حسین بخاری جی عمران حسین بخاری تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل میں اس وقت احمد شکریہ علی زہی پٹرول پمپ پر مجود ہوں یہاں پر پٹرول کی ہم دیسوٹ کی علی زہی پٹرول پر آئے ہمیں اس کی ٹائن جو اکھلا پڑا اسی وقت اس کی بندشتی کی اینٹا دے یہ ہمیں ایک ہزار پر کتل رہا ہے صرف ایک ہزار کتل رہا ہے کتنی لیٹے ہیں دے 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 ہمارے سے توشیاری اور مجودہ ہے مجیر ان سے جانتے ہیں اور ہمانٹ پر ہی جہاں جی بلکل شہر teachings には مجیر ان کی ہمیں تحمل کر رہے ہیں وقت وقت اور ہمانٹ پر کیے ایک themselves سٹر возмож جی سب کسی بلوڈ کاؤکر روڈ شکل رہتی عمرانوس ان بخاری اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور روح کریں گے لیاقتپور کا جانوائی علاقہ چیک نمبر پچیس میں چاچا نے فائرنگ کر کے بھتی جی کو قتل کر دیا لیاقتپور عباسیاں روڈ چیک نمبر پچیس ایک آلونی میں چاچا نے پرانی دشمنی کی بینہ پر اپنی بھتی جی کو قتل کر دیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے اہل کار ایمبولنس کے حمرہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے دیڈ بارڈی کو تحصیل ہیڈکوٹر ہسپیٹل لیاقتپور منتقل کر دیا جہاں لاش کشناک صوبیہ شہزاد کے نام سے ہوئے جس کی عمر بیس سال ہے قاتل موقع سے فرار ہو گیا ڈی ایس پی لیاقتپور اسلم خان اپنی ٹیم کے حمرہ جائے واقعے پر پہنچ گئے خبر شامل کریں گے اٹک سے جہاں پولیس کا تھانہ رنگو اور پنڈی گیب کے علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ڈی پی او سید خالد حمدانی کے ہدایات پر ایس سے چوز کی زیر نگرانی میں پولیس کی بھاری نفری سرچ آپریشن میں شامل ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم ملک جی بلکل اٹک پولیس کا تھانہ رنگو اور پنڈی گیب کے علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ڈی پی او اٹک سید خالد حمدانی کی خصوصی ہدایت پر اٹک کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے جس میں سرچ آپریشن کے دوران چڑھتالیس گھروں کو سرچ کر کے چیک کیا گیا اور نائنٹی فائف مشکوک افراد کی بائیومیٹرک ڈیوائز اور کومیشن اختی کارٹ کے ذریعے تصدیق کی گئی اس حوالے سے ڈسٹرک آفیسر سید خالد حمدانی کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کا مقصد ظلہ اٹک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے کیمرامین ملک کامران کے ساتھ بیورو چیف محمد ندیم اے این این نیوز اٹک روک کریں گے کاؤٹا کا جہاں شہری پٹرول کے لیے ترستے رہے جبکہ مافیا نے پٹرول مہنگے دامو ازاد کشمیر سمگل کر دیا پولیس تانہ کاؤٹا کی بروقت کاروائی سمگل کے جانے والا ہزاروں لیٹر پٹرول قبضے میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا مزید تفصیلات جانیں گے ندیم ازاد کی اس ریپورٹ میں ملک کے بیشتے علاقوں کی طرح راولپنڈی کی تحصیل کوٹا میں پٹرولیوں مصنوعات کی قیمت میں کمی پر عوام کو پٹرول کی مصنوعی قلت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پٹرول مافیا پٹرول مہنگے دامو ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں سمگل کرنے میں مصروف ہو گئے پولیس تانہ کاؤٹا نے برپور کروائی کرتے ہوئے ہزاروں لیٹر پٹرول ازاد کشمیر سپلائی کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ڈرائیور جانگیر سکنہ حجیرہ سیفر رحمان زلہ صدنوٹی اور سہیل وغیرہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے ہزاروں لیٹر پٹرول قبضے میں لے کر مقدمہ دج کر لیا کیمیرہ ٹیم کے ساتھ ندیم ازاد این این نیوز کا اٹھا خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جاہیڈ سلمان کی روڈ پر ٹرافک پولیس شریف لوگ اسے دن دہار رشوت لینے لگی مزید جانتے ہیں علی حیدر کی اس ریپورٹ میں حویلی لکھا حویلی لکھا ہیڈ سلمان کی روڈ پر ٹرافک پولیس شریف لوگوں سے دن دہارے رشوت لیتے ہوئے ٹرافک پولیس کو رشوت لیتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے علا احکام نوٹس لے اور ان کے خلاف کاروائی کری جائے میں علی حیدر این این نیوز پاک خبر پاکستان حویلی لکھا رکھ کریں گے ویہاڑی کا جانتے ڈیدل کے تدارو کے لیے ریڈز پاکستان زلے انتظامیہ کے شانہ بشانہ چار پلنچز اور بارہ پاور سپر مشینیں محکمہ زراعت کے حوالے کر دی ڈکٹر مظفر سعید منجر پروگرام ریڈز پاکستان کا کہنا ہے کہ کسانوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے پیسٹرس ادوائیات بھی فرام کریں گے ریپورٹ کر رہی ہے محمد کامران نقش بندی ملک بھر میں ٹیڈی دل کی یلگار کی وجہ سے کاشتکاروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسری طرف اس کے تدارو کے لیے ریڈ پاکستان زلہ انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اس حوالے سے مینجر پروگرامرز ریڈ پاکستان ڈکٹر مظفر سعید کا کہنا ہے کہ ریڈ پاکستان کی طرف سے چار پلنجر مشینیں بارہ پاور سپری مشینوں میں دیگر سامان محکمہ ذرات کے حوالے کر دیا ہے اور ٹیڈی دل سے پریشان کسانوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ریڈ پاکستان کی طرف سے پیسٹی سائیڈز ادویات بھی جلد فرام کریں گے اس موقع پر ڈکٹر محمد یوسف ہیڈ آف ریسرچ ڈپارٹمنٹ ریڈ پاکستان میڈم شائستہ نرگرز جسٹرک وارڈینیٹر ریڈز محمد ارفان کوالٹی انشورنس افیسر ریڈز رانا محمد عارف ڈپٹی ڈائریکٹر ایگری کرچر محمد ساجد کارٹن انسپیکٹر مہر محمد اکبال اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگری کلچر میلسی محمد اسماعیل اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگری کلچر بورے والا محمد الطاف اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگری کلچر ویہاڑی اور دیگر موجود تھے کیمرامین شہباز علی کے ساتھ محمد کامرہ نقشبندی اے این این نیوز ویہاڑی خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی موسیقی